اقتلو یوسفا قتل کردو اس یوسف کو عمیت رہو اردن یا اسے کہیں دور کسی ملک کے در پھینک دو اسے جلاوطن کردو یخلو لکم وجہ ابیکم تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعیات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کارٹا نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعیات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے ہی حصے میں آئیں گی وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ یہ کروا گھوٹ تو کر غدرو بے بعد میں نیک بن جانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھئی یہ تو کر گزرے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا اطرافی بھی کر دیں گے اپنے اس چلم کی پھر جس طرح بھی ہوگا